اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ آج کی اس فیڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے میں مصہول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اکورڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ رزیسٹنس دوستو میں آپ سے یہاں پر وہ خبریں شیئر کرتا ہوں جن کا ڈیریکٹلی امپیکٹ ہمارے پورٹ فولیو پہ آتا ہے اور یہی وہ خبریں ہوتی ہیں زیادہ تر جو مارکٹ میں ردو بدل کرنے کا یعنی پمپ اینڈ ڈم کرنے کا باعث بنتی ہیں اسی کے ساتھ جو بی ٹی سی سے جڑے فنڈامیٹل سٹرونگ ٹوکنز ہوتے ہیں ان کی بھی مومیٹ آگے چل کر کے فیوچر کو لے کر جھوٹی ہے یعنی کے نیکس ٹویل وار کے لیے اور گائز انہی سب نیوز کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بہت اہم خبر آفٹر دا بگ نیوز یعنی کے وہ نیوز جو میں نے آپ سے تقریباً چار دن پہلے شیئر کی تھی رشیہ سے ریلیٹڈ آج چائنہ نے بھی یہاں پر ایک بہت بڑا سمجھنے سٹانس لیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفکشن نس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آگاز ہم کرتے ہیں ایک اچھی نیوز سے کہ سال دوہزار تئیس کا آگاز ہونے کو ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے اپ ڈیٹ دی تھی مینڈ نائٹ کی ویڈیو میں کہ رشیا کیونکہ جس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگ چکی ہیں وہ کرپٹو کرنسی کی طرف تیزی سے آ رہا ہے اور سب سے پہلے وہ دنیا کی سب سے سٹرونگ کرنسی بیٹ کوئن کو اپنانے جا رہا ہے اب اس کا امپیکٹ سال دوہزار تئیس کے پہلے مہینے میں اگر آتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ وہ جنوری کے مہینے میں ہی اس کو اپنانے کی بات کر رہا ہے بقاعدہ پیمنٹ میتھڈ میں ایڈ کر رہا ہے بی ٹی سی کو اس کے بعد دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت چائنہ یہاں پہ رپورٹڈلی پلان کر رہا ہے یعنی کہ پوری رپورٹ اس کی مارکٹ میں آئی ہے کہ وہ اپنی فرسٹ این ایف ٹی مارکٹ پلیس لانچ کرنے جا رہا ہے اچھا وہ چائنہ جس نے سال دوہزار تئیس کے اختتام میں بائیس کے میڈ میں سوائے کرپٹو کرنسی کی برائی کے اور کچھ نہیں کیا جبکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج بھی اگر کسی نے مائننگ کرنی ہے تو مائننگ کرنے کے لیے مین ایکیوپمنٹ آج بھی چائنہ ہی تیار کر رہا ہے دنیا کا کوئی دوسرا ملک اتنی بڑی ایکیوپمنٹس تیار نہیں کر رہا مائننگ کے لیے تو یہاں پر مارکٹ میں ایک بہت اچھا رجان ہمیں آنے والے دنوں میں مارکٹ کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کب سے اس چیز کا ڈینڈورہ پیڑ رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ ماہ ہونے کو ہیں اور حاصل کر کے نائیت آف نیومبر جو ایف ٹی ایکس کولیپس ہوئی تو یہ کہ بی ٹی سی اتنے پہ چلا جائے گا بی ٹی سی اتنے پہ چلا لیکن یہاں پر اب ایک پوزیٹیو نیوز کا سلطہ شروع ہوا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد اور اس میں کن دوستوں کو فائدہ ہونے والا ہے جن کی پہلے سے مارکٹ میں بائنگ ہے آج مارکٹ کی جو کیپلائزیشن ہے یقیناً وہ ون ٹریلین سے کم ہو کر رہے گئی ہے لیکن ایسی نیوزز جو بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں اگر اب مارکٹ میں پھینکنے جا رہی ہیں بقاعدہ ریگولیٹڈ کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زبدست آنے والا ہے کیونکہ دوستو جب چائنہ نے کرپٹو مارکٹ کو بہت زیادہ امبیرس کیا پیٹ کوئن کو سمیش کر کے رکھ دیا اور جو مائنرز تھے جتنے بھی جائنٹ مائنرز تھے ان کو زلیل و خوار کر کے اپنے خطے سے فلحال واضح طور پر نکالا اور بقاعدہ اس کے اگینسٹ سمجھنے کے لیجسلیشن بھی ہوئی ٹھیک ہے قانون سازی کر کے ان کو نکالا گیا تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں دوہزار پچیس تک ان کی جو پلاننگ آ چکی ہے مارکٹ میں ان کا کہنا ہے جی کہ ہم تئیس سے لے کے پچیس تک ان کے تئیس کا پورا سال چوبیس اور پچیس کا آگاز دو سال میں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک کرپٹو مارکٹ میں این ایف ٹیز کا جو دو دورہ ہے اس کو وسیع کر سکتے ہیں یہ مکسٹ فیلنگز ہمیں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ بی ٹی سی کے پرائس میں ایک اچھا بوسٹ لے کر آ سکتی ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں چاہتا تھا کہ ہماری آرڈینس تک پہنچے اور جن کے بھی پورٹ فولیو یہاں پر ڈاؤن ہیں ان کے لیے یہ خبر بہت زیادہ فائدے مند آنے والے دنوں میں ثابت ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جائنہ کے پاس ایک مجورٹی آف پاپولیشن ہے اور جب ادھر کوئی چیز اپنائی جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کرپٹو مارکٹ پہ آتا ہے آٹومیٹکلی ٹوکن کے پرائزز بھڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز آپ بات کرتے ہیں مارکٹ کی کرنٹ پرائز کی جو پچھلے بارہ گھنٹوں میں مارکٹ میں پوزیٹیو اور نیگٹیو تبدیلیاں ہوئی ہیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی ڈومینس میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے مارکٹ ایکزیکٹلی اپنے سپورٹ لیول پہ آکی کڑی ہوگی یا سولہ ہزار پانچ سو ستر پہ اور اس میں مارکٹ کو کہاں سپورٹ مل رہی ہے کہاں بی ٹی سی کے پرائز میں پمپ آئے گا یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ یہاں پر سال کا جو احتتام ہوگا وہ ختم ہونے میں صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں اور مارکٹ ہمیں دیفینٹلی سال دوہزار تئیس کے آغاز میں ایک نئی ایرہ میں لے کے جانے والی ہے اتھین دیم کی گائز یہاں ہم بات کرتے ہیں تو اس کی فوزیشن کبھی کل رات سے لے کے اب تک صرف پندرہ ڈالر کے درمیان آپ اینڈ ڈاؤن ہے اور کیپٹلائزیشن کی اگر ہم یہاں پر کمپیریزن کریں تو اس میں چھے بلیئرن ڈالر کا اضافہ اور کمی کا سفظہ جاری رہا کچھ دوستوں کا پوچھنا تھا کہ سر آپ کیپٹلائزیشن بتاتے ہیں اس کا مین ایمپیکٹ کیا ہے دوستو دیکھیں آپ اگر ایک چھوٹا سا بزنس بھی چلاتے ہیں اس میں سرمایہ کاری ہی اہمیت رکھتی ہے اوبیسلی جب سرمایہ سرمایہ کاری غائب ہوتے ہیں تو پوری مارکٹ ڈاؤن کرتی ہے لیکن سرمایہ کاری چاہے ڈاؤن ہو یا پلاس ہو ان دونوں صورتوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہر ایمپیکٹ کین ٹوکن پہ آیا ہے یہ ایمپیکٹ ڈونڈنا بھی ایک محنت کا کام ہے ایک آرٹ ہے اس طرح نہیں پتا چلتا بعض اوقات سرمایہ کاری کام ہوتی ہے بی ٹی سی اور ایتھریم کے پرائز وہی ہوتے ہیں کریش کسی اور ٹوکن میں آیا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ کوئنس کے ڈیفرنٹ کریشز مارکٹ کو یہاں پر برباد کرنے میں پورا ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو اللہ کے فضل سے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا پتہ چلتا جائے رہی بات مارکٹ کے رسک کی انویسمنٹ کی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر میں کوئی پچاس ویڈیو ڈال چکا ہوں اور میں دوہزار دیس کے لیے بھی آپ کو یہاں پر ایک مکمل ویڈیو پروائیڈ کروں گا کہ آپ کو کس طرح ڈیفرنٹ مارکٹ کے نسبت اس مارکٹ کو یوٹلائز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس مارکٹ کے رسک کو اگر دوستو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے اب آت کرتے ہیں دوستو بی این بی کی جس کی سپورٹ اینڈ رزسنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی اور یہ بڑی اہم ہوتی ہے ہمارے بہت سے ایسے بیوورز ہیں جو بی این بی کو یہاں پر یوٹلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹو تھرٹی سکس سے ٹو فورٹی سیون کے درمیان میں نے آپ سے اس کی سپورٹ اینڈ رزسنس شیئر کی تھی دوستو چھتیس دوستو سنتالیس اور بی این بی کی یہاں پر مومنٹ رہی دوستو اکتالیس سے دوستو چوالیس اشاریہ ساٹھ تو تقریباً بی این بی نے یہاں پر تری پوائنٹ سکسٹی ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کی اب کی مارکٹ کے لیے بی این بی کو پھر سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز ٹو تھرٹی ایٹ سے ٹو فورٹی نائن کے درمیان دوستو ارتیس سے دوستو انچاس کے درمیان یہاں پر ایک فائدہ مند یہاں پر سٹیک رہ سکتی ہے بی این بی کو لے کر سو گائز ابھی ایکس آر پی کل رات کی نسبت تو یہاں پر تھوڑا سا ویک ہوا ہے کیونکہ سرمایہ کاری ہمیشہ جب ایکزٹ کرتی ہے ایکس آر پی ڈوج کوئن اور کارڈینو پر یہاں پر معذر چاہتا ہوں دوستو عام ٹوکن کی بجائے ایک بڑا امپیکٹ لے کے آتی ہے سو گائز اگر یہاں پر ہم میٹک کی پوزیشن کی بات کریں تو ہم نے اون دا سپورٹ رات میٹک کو یوٹلائز کیا تھا پوائنٹ سیونٹی ایٹ فورٹی پہ اٹھتر چالیس پہ اور میٹک کا ہائی رہا سیونٹی نائن تھٹی ایٹ کا تقریباً پھر سے ون سنٹ کی ٹریڈ یہاں پر جنریٹ ہوئی تو ابھی بھی میٹک جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ مارکٹ کے لیے پوائنٹ سیونٹی ایٹ زیرو فائف تک کا لو دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ بھی زیرو زیرو ٹوئنٹی کا لو دیکھ سکتے ہیں یہ لو جو ہوگا اس کے بعد میٹک آپ کو نیکسٹ مارکٹ کے لیے کچھ ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا دے سکتا ہے اور ایکزٹ اس میں میکسیمم ایٹی سنٹ کا ہو سکتا ہے سو گائز یہاں پر میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ دنیا کی ساری مارکٹوں نے پومپ کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو مزید معلومات فراہم ہو ابھی پاس سیشن میں جو ابھی گزرا ہے یہاں پر الٹی سی کے پرائز میں دوستو ہم نے لو دیکھا پینسٹ اشاریہ چھپن کا سکسٹی فائی پوائنٹ ایٹی پہ ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی اور اس وقت ہم اس میں چالیس سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں یہ بہت ہی کم ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم کم از کم لوز میں نہیں ہیں تو الٹی سی کو دوبارہ سے یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سکسٹی فائی پوائنٹ ایٹی فائی سے پینسٹ اشاریہ پچاسی اس کی ایک سپورٹ ہوگی کچھ ایک ٹوکن ہوتے ہیں دوستو چار سے پانچ جن کی ہمیشہ میں آپ کو ڈبل سپورٹ بتاتا ہوں اور اس کی دوسری سپورٹ ہے اولڈسٹ سپورٹ وہ ہم کبھی بھی گروڑ نہیں کر سکتے وہ ہے ففٹی سکس ڈالر پینسٹ سے چھپن کے درمیان اور تھرڈ کی فیلال یہاں پہ ضرور نہیں پڑھنے والی یونی سوائب کی گائز ہم یہاں پہ بات کریں گے نیکس مارکٹ کے لیے جس کی ابھی فیلال میں نے آپ کو سپورٹ اڈسٹ نہیں بتائی تھی ابھی میں سمجھتا ہوں یونی سوائب فور پوائٹ نائنٹی سے فور پوائٹ ایٹی فائف سے یعنی چار پچاسی چار نوے سے لے کے پانچ اشاریہ دس پندنہ کے درمیان یہ ابھی ٹریڈ دینے والا ہے اس مارکٹ کے اندر اور اگر یہاں پر اگر ہمیں اچانک ایک بڑا پمپ دیکھنے کو ملتا ہے تو یونی سوائب وہ ٹوکن ہوگا جو سب سے پہلے آپ کو پرفارمس دے گا اسی کے اعتبار سے اگر ہم چین لنک کو دیکھیں تو چین لنک پانچ اشاریہ ساٹھ سے پانچ اشاریہ اسیر کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے تو ہم ابھی بھی اس کو فائف پوائٹ سکسٹی سے ہی یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں پچھلے بارہ گھنٹوں کی تو ہم نے آپ کو ایکس ایمار کی کوئی انفرومیشن پروائیڈ نہیں کی تھی تو ون فورٹی تری پوائنٹ سکسٹی سے ون پوائنٹ فورٹی سکس پوائنٹ سیونٹی کے درمیان اس کی ٹریڈ رہی تین ڈالر کی تو ابھی بھی اسے ہم مینیمم ون فورٹی ون سے ون فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی کے درمیان ایکس ایمار کی ایک سپورٹ بن رہی ہے اور اس میں دو سے تین ڈالر کی جنریٹ آپ کر سکتے ہیں جو والیم ہیں اب یہاں پر گائز ہم مارکٹ کے تازہ خوال دیکھتے ہوئے آٹم کی بات کریں گے تو آٹم مسلسل نائن ڈالر سے نائن پوائنٹ ٹوائنٹی تک کی رزیسنس منا کے بیٹھا ہے تو ابھی آپ پیک پہ تو خیر اسے بائی نہیں کر سکتے سوال ہی نہیں بیدا ہوتا نائن ڈالر کی اس کی ایک سپورٹ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے آپ یہ جتنی بھی میں آپ سے سپورٹ اور رزیسنس شیئر کرتا ہوں آپ نے خود بھی پندرہ منٹ کے اور چار گھنٹے کے کینڈل چار پہ جا کر تھوڑا سا ورک کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ملتا رہے دوسری چیز ایک گھنٹے کا والیم دیکھا کریں میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو پتا چلتا رہے ٹائم کے ساتھ 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 دن کا والیم بھی دیکھیں اور اس کے بعد اس ٹوکن کی مارکٹ کیپ کو بھی دیکھیں کہ کیا پچھلے چھے دن میں اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے کے نہیں آفٹر دیٹ لاسٹ ایک چیز رہ جاتی ہے والیم یہ چار چیزیں اگر آپ مثال کے طور پر واج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو خود ایکسپرٹ ہونے میں زیادہ دن نہیں لگئی لیکن یہ ایک اور چیز ہے کہ ٹوکن بھی فنڈامیلٹل سٹرونگ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گائے بگائے مارکٹ میں کسی بھی ٹوکن کو پکڑ گے اس کی یہ چیزیں نوٹ کرنی شروع کر دی اچھا اب یہاں پر دوستو میں ای ٹی سی کی بات کروں گا تو ای ٹی سی کی ہماری کل کی جو بائنگ تھی وہ تھی فیفٹین پوائنٹ فورٹی ہم نے ای ٹی سی جب پندرہ اشاریہ چالیس پہ بائے کیا تو ای ٹی سی اچھا خاصا ڈاؤن کر گیا اس نے گائز لو لگایا تقریبا چودہ اشاریہ چھاسی کا یعنی کہ ہماری بائنگ سے بھی ساٹھ سینٹ ای ٹی سی کا والیم ڈاؤن کر گیا تو ابھی آپ کیا کریں گے ابھی آپ فیلال چاہیں تو آپ ای ٹی سی سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ای ٹی سی آپ کو نیکسٹ ایک لیول دکھا سکتا ہے چودہ اشاریہ نبوے کا چودہ اشاریہ بچانوے کا it is a good sign for the rest of market اوکے بی کی اور کوانٹ کی سیم پوزیشن ہے اوکے بی نے پھر سے ستر سینٹ کی trade generate کی یعنی کہ 23.10 ہی اس کی سپورٹ ہے اور کوانٹ کی 108 108 جبکہ کوانٹ نے 107 کا لو لگایا اور 107 سے 110 تین ڈالر اپنی پرانی سپورٹ اندرزستس میں آ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے کوانٹ کو 106 میں کسی صورت یہاں پر ignore نہیں کریں گے آپ ٹھیک ہے کوانٹ آپ کو چار پانچ تین اتنے ڈالر کی یہاں پر trade مسلسل دے رہا ہے کچھ دوستوں کی ہم سے demand تھی کہ عثمان بھائی میں flow token کے بارے میں information provide کریں تو دوستوں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ flow بشک ethereum کی blockchain کا token ہے لیکن اس میں اس قسم کا کوئی چام دکھائی نہیں دے رہا البتہ long term کے لیے flow بہت ایک super project ہے اور اس کو آپ کو اس کی update دینے کے لیے ہمیں ایک تھوڑا وقت درکار ہوگا ایک ہی analysis کی ویڈیو میں سے cover کرنا بڑی ناممکن سی بات ہے اب بات کرتے ہیں guys chz کی just two days باقی ہیں ٹھیک ہے دو دن بعد آپ chz میں ایک اچھی performance دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی اس میں فیلال ان دوستوں کو new entry لینے کی ضرورت نہیں ہے جو market میں ابھی پہلی دفعہ join کر رہے ہیں ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس market کا علم نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ دیفنیٹلی تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا اور ہم اپنے analysis میں دوست یہاں bit torrent کو add کر رہی ہیں bit torrent 6061 پہ available ہے یہ آج ہمارے analysis میں add ہے آنے والے دنوں میں 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 آپ کو اس کی support resistance بتاتا رہوں گا تو کافی چور پگڑ چکی ہے کافی چور وں کے بانڈے پھوڑ چکے ہیں تو جو بے اتباری مارکٹ میں پھیلی ہوئی تھی وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے تو trust wallet token کے اپنی تو credibility کبھی تھی ہی نہیں 90 cent سے 1.10 تک یہ trade کرتا تھا 20 cent تک جیسے TWT کے ہی پرائیس پڑھیں یہ یاد رکھے گا یہ میں آپ پہلے سے ہی سمجھ ایک ایسی بزنس tip پروائیڈ کر رہا ہوں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کیونکہ TWT کی اپنی ذاتی کوئی credibility نہیں ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ trust wallet جیسی ایک چینج کا نیٹیو ٹوکن ہے اس چیز کا بہت بڑا شرف ہنس پچھلے 12 گھنٹوں میں دوستو ڈیش ٹوکن کے پرائیس میں تقریبا 40 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور اس میں 15 سے 20 سینٹ کی مزید کمی اور ہو سکتی ہے یعنی کہ 42.65 سے 42.80 تک ڈیش کی کی پرائیس تھی اور 6 ڈالر میں اگر آپ نے انٹری لی ہے تو پھر سے ہمیں اس میں 15 سے 13 سینٹ کی ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا ایک خاص موقع ملہ ہے تو ابھی بھی یہ یہاں سے 6.05 سے لے کر 6.25 تک کی صلاحیت رکھتا ہے میکس ریزیسٹنس کی جی ایم ایکس کی ہماری جو بائن تھی رات کو کمپلیٹ ہو چکی تھی ہم 60 سینٹ پروفٹ میں تھے اور ابھی مڈنائٹ سے جی ایم ایکس کے پرائیس 42.45 سے 41.83 تک آ چکی ہیں دوبارہ سے 60 سینٹ کی کمی ہوئی ہے تو جی ایم ایکس کی اگر ہم یہاں پر سپورٹ کو فالو کریں تو وہ ہے 41.35 سے 41.55 کے درمیان اور اس کی جو اول سپورٹ ہے وہ 35 ڈالر یہاں پر ہم ہمیشہ کی طرح ہمارے 3 سٹیپ آف بائن کو ضرور فالو کریں گے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر آئی ایم ایکس ہو یا ڈی سی آر ہو ان کے والیم میں نے اپنی 16,570 کی جو سپورٹ تھی جو تقریباً پانچ دن پہلے بنی تھی وہ توڑ دی ہے اور اگر پرانی سپورٹ کو دیکھیں تو 16,200 کی یہاں پر تیاری کر رہا ہے یعنی کہ ہماری ویڈیو تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہوگا یہ ویڈیو جب آپ کے پاس پہنچ تھی ہے اور بی ٹی سی یہاں پہ اپنی پوزیشن کو ریکاور نہیں کر پاتا تو ہم 16,200 کا آج مست لو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ لو 2022 کا آخری لو ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے دو دن بعد ہم 2023 میں انٹر ہو جائیں گے اور ہمیں 2023 میں مارکٹ تھوڑی سی خوشگوار دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کمورڈیز کے پرائس دوستو یہاں پہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کے پرائس میں ڈاؤن ٹرینڈ بن رہے اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ اسے لے کر جا سکتا ہے اس کی اول سپورٹ پہ یعنی 350 ڈالر تک کا crash ہمیں بی ٹی سی دکھا سکتا ہے آج کے دن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کل جمعہ کے دن کے لیے جس ایرہ میں انٹر ہوں گے وہ بہت اہم ہونے والا ہے اس سال کی لاس جو یو ایس ویکلی ریپورٹ ہوگی وہ بی ٹی سی کی مارکٹ پہ بہت بڑا امپیکٹ لے کر آ سکتی ہے جس کے چانسز کچھ پلس کے بن رہے ہیں پچھلی دونوں کی بی ہو جاتی ہے تو اس کی سپورٹ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور ہمیں سولہ ہزار دوستو کا دیکھنے کو ملے گا می بھی سولہ ہزار دوستو پہ بھی مارکٹ سٹے نہیں کرتی تو ایک وقت کے لیے پندرہ ہزار نو سو پچاس کا مو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن مارکٹ سولہ ہزار میں دوبارہ سینٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا دوستو آنے والے وقت کے لیے کہ ہم یہاں پر تھوڑے سے محتاط ہو کر چلیں اور لو پہ بی ٹی سی کو یہاں پر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ بیٹ کوئن کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ہر 500 ڈالر کے لو کے ساتھ ڈالر کاسٹ ایوریج کو گراب یوز کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا فائدہ لے سکتے ہیں سو اس کے ساتھ جو یوٹلائز کرنے کے قابل ٹوکن ہوں گے وہ ہیں یونی سویپ جو ابھی پانچ ڈالر پر کھڑا ہے وہ اچانک سے لو لگا سکتا ہے فور پوائنٹ سکسٹی کا یونی سویپ دوستو کے لو لگائے گا فائی پوائنٹ فورٹی کا تو یہ زیادہ سے زیادہ ٹوائنٹی سینٹ ریکوور کروائے یہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہے ایک ہی لیول میں اور وہ لیول ہے دوستو 23.60 سے 24 ڈالر کا 40 سینٹ کی ٹریڈ دے رہا لیکن یہ اچانک ایک بڑا لو دے گا سو ہم بی ٹی اچانک یہ لیول آپ دیکھتے ہیں اچانک بی ٹی سی پمپ کر جاتا ہے تو اس میں آرڈ کوئن کبھی بمپ نہیں کرتے آرڈ کوئن ہمیشہ اس کو ٹیمپراری پمپ کنسیڈر کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بڑھتے ہیں ایتھریم کی گھنڈل جار کوئلی اور اب یہ بارہ سو کے لیول سے فلال نکل چکا ہے گائز یہاں پر ایتھریم نے اپنے 1180 کے لیول کو مسلسل پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوئے جیسے بی ٹی سی نے اپنا لیول توڑ دیا ہے ایتھریم نے ابھی تک نہیں توڑا تو یہاں پر ہمیں ایک سی ایک کینڈل ہوتی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بھی ریلی نہیں کر سکتے تو یہاں پر بیک اینڈ پر چار گھنٹے کی تین کینڈل ہیں پچھلے چار چار گھنٹے کی جو دو گئے کینڈل ہیں یہاں پر ایتھریم کو 1180 جیسے لیول سے تبارہ نکال میں اینڈر کر دیا ہے اب کی کینڈل یہ جو ہم بنتی دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر مارکٹ ریکوور نہیں کرتی تو ایتھریم ہمیں 1180 کی سپورٹ بھی توڑتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا وہاں سے ہم آئیڈیا لے رہے ہیں آئیڈیا میں بی 1170 تک اور جیسے ہی یہاں پر دن بدلیں گے ایک نیا ایرہ شروع ہوگا ایتھریم کی صورتحال بھی یہاں پر شنجھ ہو سکتی ہے اور نیٹیو ٹوکن کے طور پر یہاں پر آپ ای این ایس اور ای ٹی سی کو یوز کریں گے ای این ایس ابھی 10.80 سے 11.40 کے درمیان مسلسل اور ای ٹی سی 14.80 سے 15.40 کے درمیان یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے یہ اس کی سپورٹ اندرسل ہے اگر آپ ایتھریم کو لو پر ٹریڈ کرتے ہیں تو اس ڈم مارکٹ میں بھی آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ